اس وقت دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہے لوگ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے ایسی صورتحال میں وہ علم کون سا ہے جو انشیور کرے کہ ہر انسان کی عزت نفس محفوظ رہے گی اور انسانی معاشروں کی عزت نفس محفوظ رہے گی اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی کوئی انجسٹس نہیں ہوگی یہ جو علم ہے نا یہ علم ڈیوائن نالٹ سے حاصل ہوتا ہے مطلب یہ الہامی ہدایت سے جڑ کر حاصل ہوتا ہے یہ انسان اپنی عقل لگا کے ایک حد تک کچھ قوانین بناتا ہے اور اس میں ایک ڈسپلن بھی کسی حد تک اچیف کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی فارم میں وکٹمائزیشن انجسٹس لوگوں کے محسوسات مجروع ہوتے رہتے ہیں لوگ ہرٹ ہوتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں خود اپنے آپ کو ہرٹ کر لیتے ہیں تو ایک عجیب صورتحال رہتی ہے تو اس وقت پوری دنیا میں جو زیادتی ہے ظلم ہے یا انجسٹس ہے اس کی فارمز مختلف ہیں لیکن وہ ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے اور اس کی بہت بڑی بیسک وجہ یہ ہے یہ جب میں پہلے ایک تمہیدی بات کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس ہدایت سے مو موڑا ہوا ہے جو ان کے خالق نے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے نازل فرمائی ہے تو یہ ایک اس وقت سمجھئے کہ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے اب یہ جو بات ہے وکٹم مائنڈڈنس یا وکٹم منٹیلٹی یہ اس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہیں احساس مظلومیت